اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپسٹ پارٹی کے ایسے سینئر رہنمہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اور لائف میں پاکستان پیپسٹ پارٹی کے لیے بہت پینا خدمات انجاب دی اور مخصوص سیاست کے حوالے سے مخصوص طور پر جو ان کی سماجی جو خدمات ہیں اور خاص طور پر کلچر کے حوالے سے جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے سین میمبر کانسر کے ابھی اس وقت رکون بھی ہیں ہمارے سے موجود ہیں سید سوحیل آبتی صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کامراناں کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں جی اللہ کا شکر ہے سوحیل بھائی یہ فرمایے گا کہ پاکستان پیپسٹ پارٹی اس وقت کس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے اور جو ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں اچانک اضافہ ہوا ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا سیلیکٹڈ جو ٹیم آئی ہے نیازی کی صورت میں میرے خیال پاکستان میں ڈکٹیٹر شپ سب سے زیادہ رہی لیکن اس ڈکٹیٹر شپ سے زیادہ جو فرسٹ کنڈیشن ہے اس سو کارڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ہے کہ مہنگائی اس اروج پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر آپ ریشو آف ڈیرنس کا اور ریشو آف سیلریز کا اگر کمپریزن کریں تو میں ہی سمجھتا ہوں مہنگائی حقیقت معنوں میں لوگوں کی مطبع اپروچ سے باہر ہے انڈر اپروچ نہیں ہے اس تین سال میں جو یقینی بات ہے ڈالر کو چھوٹ دی گئی اور سہیونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو کچھ آج ہو رہا ہے میرا خیال میں ملک اتنی بتر صورتحال سے کبھی نہیں گزرا پیٹرول جو بڑے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے دیکھیں انٹرنیشنل پوائنٹ آو ویو سے اگر پر بیرل کے حساب سے آپ دیکھیں تو پیٹرول جب انٹرنیشنلی وہ اس کا قیمتیں گرتی ہیں لیکن پاکستان میں ابھی اس تین سال میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں گر رہی ہیں اور یہاں بڑھتی چلی آ رہی ہیں اب یہ آپ دیکھیں کہ عموماً آئے دن اس تین سال کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ پیٹرول بند گاڑیاں کھڑی ہو گئی کہیں سین جی بند ہو گئی آج تو آج یعنی کہ اٹھائیس نومبر آج کراچی کے بیشتر علاقوں میں سوئی گیس گھروں سے نظارت ہوٹلوں سے نظارت لوگوں نے سنینڈر لگا کے ہوٹل والوں نے چائے یہ چاہتی ہے کہ کراچی کم از کم بہتر ہو جائے کراچی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے کراچی کے جو سیوک پرابلمز ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں کراچی میں روزگار کے مواقع افرام کیے جائیں اب ڈسٹرک وائز جوبز اراؤنس ہو رہی ہیں کہ کسی ڈسٹرک کو یہ نہ رہے کہ اس کے ڈسٹرک کو نیگلیکٹ کیا گیا لیکن وہاں بھی کچھ ایسے ہرڈلز پیش آ جاتے ہیں کہ کہیں اگر سندھ حکومت کوئی کسی لوگوں کو اپائن کرنے کے لیے تیاری کرتی ہے تو ہماری ماشاءاللہ سے عدلیہ جو ہے عدلیہ اس پہ قضغن لگا دیتی ہے یا اس پہ بہن لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں جی اب یہ دوبارہ سے ان اپائنمنٹس کو کینسل کیا جائے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کراچی کا نوجوان جو پورے پاکستان کا ایک میگا سٹی اکانومیکل ہب اور کراچی ترقی کرے گا تو سندھ کرے گا سندھ کرے گا تو پاکستان کرے گا لیکن سب سے جو پیچھے نہ جانے کن وجوات کی بنا پہ کراچی کو لے کے جائے جا رہا ہے آج ہماری اپنی پارٹی پاکستان پیوز پارٹی کے پاس بہتر اپرچنٹی ہے کہ ایڈمنٹسٹریٹر ہماری مرہومہ فوزیہ واحب صاحبہ ان کے فرزن بیریستر مرتضہ واحب جو آج کراچی کے ایڈمنٹسٹریٹر ہیں اور جب وہ کراچی کے ایڈمنٹسٹریٹر ہیں تو میرا خیال میں سات ازلاب ہو گئے ہیں دیکھتے دیکھتے ورنہ تین ازلاب ہوا کرتے تھے تین سے چار چار سے پانچ پانچ سے چھ چھ سے سات اب تو دوبارہ ٹاؤن سسٹم پر آ رہے ہیں اچھا اب یہ ٹاؤن سسٹم جو کہ میرا خیال میں پہلے بیس تھے اور اب ان کو بڑھا کے شاید اٹھارہ تھے سوری ہاں نیشنل اسمبلی کی سیٹس بیس ٹاؤن اٹھارہ تھے اب ان کو اور تجاوز شاید چھو بیس اچھو بیس کرنے کا ارادہ ہے تو اگر ٹاؤن سسٹم پر بھی آئیں گے تو ڈسٹرٹس ختم نہیں ہوں گے کیونکہ ڈسٹرٹ کے ایک اپنی ڈسٹرٹ پورے پاکستان کے اندر ایجسٹ کرتے ہیں یہاں تعلقہ اور تحصیلیں نہیں ہوتی ہیں یہ وارڈ یا یوسیز پھر اس کے بعد سٹیریاز اور پھر اس کے بعد ڈسٹرٹ کا اور پھر ڈیویزن ڈیویزن کراچی کا ہوتا ہے تو یہ ہمارا تنظیمی سیٹ اپ کے ہمارا تنظیمی سیٹ اپ ہمیشہ ہو رہا ہے جو کہ گورنمنٹل ہوتا ہے تو اب اگر یہ ٹاؤن پہ بھی لے کے آتے ہیں تو کم از کم وہ اپرچنیٹیز ضرور حاصل ہونی چاہیے ہیں اور جبکہ ابھی گزشتہ دنوں مراد علی شاہ صاحب سے جب میری گفتگ ہوئی تھی تو وہ انہوں نے یہی کہا میں نے کہا دیکھیں ابھی آپ کے پاس سب سے پوری مشینریز پاکستان پیوز پارٹی کے پاس ہے اور میں تو وہ پولٹیکل لیڈر جس نے اپنی زندیہ پینتالیس سال دے دیا اس پاکستان پیوز پارٹی کو اور بڑے اپین ڈاؤنز آئے لیکن کبھی پیوز پارٹی سے بلزن نہیں ہوا اور کبھی این ایکٹیو نہیں ہوا گرفتار میں پہلی بار نائنٹین ایٹی ون میں ہوا تھا پی این اے کی پوری تحریک ہمارے سامنے کہ کیا کچھ ہوا پاکستان پیوز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جی اے بٹو کہنے والوں کے ساتھ اور پھر اس کے بعد یہ جو میں سمجھتا ہوں فرسٹ ڈکٹیٹر آف دی ہسٹری اگر کوئی تھا تو زیاؤ لگتا اور حق کہتے ہوئے بھی مجھے مطلع بڑا عجیب سا لگتا کہ اس کے نام کے ساتھ حق جیسے کسی کے نام کے ساتھ انصاف انصاف ان کے پاس نہیں ہے حق اس کے پاس نہیں تھا تو جنرل زیاؤ کے دور میں جتنے مسالم پاکستان پیوز پارٹی والوں پر ٹھائے گئے کہ پاکستان پیوز پارٹی کے ایک ہسٹری ہے موسیقی